موسیقی 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 کے بارے میں چرچہ کریں گے کہ اس کی کوئل کیسے وینڈنگ کرنا ہے اور اسے میں یہ ہارڈ بورڈ سے بنایا ہوئے بوین پر وینڈنگ کروں گا اس کے لئے اس طرح کا آپ دیکھیں یہ سیٹ آتا ہے اور اس سیٹ سے آپ کو اسکور کے آدھار پر یہ کٹنگ کرنا ہوتا ہے جیسے اسکور کے بیچ کا جو ایک گیپ ہے اس کے آدھار پر یہ ہم نے کٹنگ کر لیا ہے اور چونکہ اسے ہمیں دو انچ بو بین میں بنانا ہے تو یہ ہم نے دو انچ کے سائز کا یہ یوز کیا ہے اور یہ جو ہے لکری کا گھوٹ کا یہ بیچ آئی ای کے بیچ کے سائز سے ہی اس کو میجر کیا جاتا ہے اس کے حساب سے یہ دونوں سائیڈ میجر ہوتا ہے اور یہ دو انچ ہوتا ہے جس میں ہم کوڈ ڈالتے ہیں اس کے لئے ہم اس بوڈ کو اس طرح سے اس کے اوپر ٹرن کر دیتے ہیں اور ہلکا سائز کے اندر آپ ایڈیسیب دے دیں یہ ہم نے ایک ایڈیسیب جہا ہے اوڈین ایڈیسیب یہ استعمال کیا ہے اس سے بوڈ اچھی طرح سے سیپ میں آئے گا اور اس طرح سے آپ بوڈ بنا لیتے ہیں اس طرح سے اس پر تین لپیٹا ہم ڈال دیتے ہیں تین لپیٹا کافی ہے سیفیسینٹ اور اس طرح سے آپ بوڈ تیار کر لیتے ہیں اور بہت آسانی سے ہو جاتا ہے اور وینڈنگ بھی اس پر بہت اچھی طرح سے آپ کر سکتے ہیں چونکہ ہمارے کچھ سبسکرائبر اس پر بائنڈنگ کرنا تھوڑا ٹیپکل ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے یہ آسانی سے بائنڈنگ ہوگا تھوڑا سا ساؤدھانی ہے وہ کیا بڑھتیں گے ابھی میں اس پر بائنڈنگ کروں گا اور اس طرح سے ہم اسے اس مسین کے اندر سیٹ کر دیتے ہیں یہ ہم نے 28HWG wire لیا ہے اس میں یہ ہمارا فرسٹ ہے کومن جو سٹارٹنگ ہے وینڈنگ کا اس پر ہم سب سے پڑے اس کے سائز کا جو سلیب ہے وہ کٹنگ کر لیتے ہیں یہ لپ جو ہم نکالتے ہیں اس سے تھوڑا دھیان یہ دینا ہے کہ اس بوبین میں ہمیں کور کس سائٹ سے لگانا ہے جیسے اس میں کور ہمیں اس طرح سے لگانا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا wire جو ہے اس پارٹ میں نکلے گا ہم گلتی سے اس پارٹ پر نہ نکالیں ٹھیک ہے ہم یہ سیلو ٹپ کے مدد سے ہم داب دیکھتے ہیں ٹھیک کرنے کے پہلے ہم یہ یوز کر لیتے ہیں کاؤنٹر کو پھلے جیرو کر لیتے ہیں اور یہاں دیکھیں یہ پھلے ہم دیرے دیرے چلتے ہیں ایسے کر کے ہمیں 45 ٹرن تک چلنا ہے 45 ٹرن کیونکہ 45 ٹرن پہ مجھے ریلے آپریٹنگ کے لیے ایک 9 بولٹ کا لپ نکالنا ہے میں نے یہاں 9 بولٹ اس لیے یوز کیا ہے کہ جو ریلے ہوتا ہے کٹ کے اندر وہ 12 بولٹ کا ہوتا ہے اور اگر ہم یہاں 12 بولٹ نیٹ نکال دے تو کبھی کبھی اس ریلے کے اوپر 14 سے 16 بولٹ تک بھی سپلائی چلا جاتا ہے اور ریلے جلنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے ہم نے یہاں 9 بولٹ نکالا ہے 45 ٹرن ہے ٹھیک ہے اس میں 9-12-13 بولٹ ہی جائے گا اگر کبھی میکسیمم 13 سے 14 بولٹ تک جائے گا اور جسے کی ہمارے کیٹ جلنے کی ساماؤنا نہیں ہوتی ہے 45 ٹرن پر نکالتے ہیں اس کے سائج کا اس طرح سے ہم سلیپ کو پہلے کاٹ لیتے ہیں سلیپ کے اندر ہم تھوڑا سا یوں تھوڑا سے کٹنگ کر لیتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہر باری جو چیز ہے وہ آپ کے سمجھ میں آئے اور اس کی لنبائی جو ہے پھر ہم اس سلیپ کے حساب سے آگے کی طرف خیچتے ہیں اور اس طرح سے اسے موو کر کے ہم یہ لک تیار کر لیتے ہیں اور پھر اس کے اندر یہ آپ سلیپ ڈالیں دیکھئے یہ جو ہے اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارا دوسرا ٹرن آئے گا تو ایک دوسرے تار کے اوپر یہاں ٹچ نہیں کرے گا اس طرح سے یہ انکلوڈی اس طرح سے یہ 45 اور 500 یہ دونوں ملا کر 545 ٹرن ہوگا یہ کمبائنڈ چلے گا اس طرح سے ہم ایک دم کنارے تک نہ ہی لہیں گے وینڈن کو تھوڑا سے گیپ چھوڑے رہیں گے اور پھر ہم یہ طرح سے لیئر پیپر جو ہے اس کے سائز کا چونکہ یہ لیئر پیپر میں نے پہلے سے کٹ کر رکھا ہے اور اس طرح سے آپ لیئر پیپر جو ہے ڈالیں سادانی کے ساتھ اور اس گیئر کو پھر آپ ادھر موٹ کر دیں تھوڑا سا سپورٹ لے اپنے ہاتھوں سے اور جب یہ ایک دو راؤنڈ آگے بڑھ جائے چھوڑ دیں اور اس طرح سے لجے 545 یعنی 555 ٹرن ٹوٹل نکالنا ہے اور اس طرح سے آپ لیئر بھائی لیئر بڑھیں گے تو تار نیچے کی طرف نہیں گرے گا اس میں صوبدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بھی لوپ نکالتے ہیں تو بہت آسانی سے لوپ نکالنے میں سہولیت ہوتا ہے اس کے اندر کوئی سائٹ سے وال نہیں ہوتا ہے بوبین کے طرح اور اس سے زیادہ آسان ہوتا ہے وینڈنگ کرنا اور فاسٹ بھی کام ہوتا ہے دیکھئے یہ آسانی سے پھر آگے کی طرف بڑھ گیا یہ اترنے کی سمجھاؤنا نہیں ہوتی ہے جب آپ ایک دو بار کام کریں گے اور پریکٹس آپ کا بن جائے گا تو پھر یہ کوئی پروبلم کریٹ نہیں کرے گا دیکھئے کتنی آسانی سے یہ پھر جب لاسٹ ہے تو تھوڑا سا سلو مشین کو ہینڈل کریں اور آپ یہاں سے پھر وینڈنگ کو ادھر بڑھا لیں پھر اسی طرح لیئر پیپر ڈالیں اس طرح سے ہمارا 545 ٹرن ہو چکا ہے یہ والا لپ باہر کرنا ہے اس لپ کی لمبائی آپ کو اس لپ سے کم رکھنی ہے چونکہ یہ ہمیں کیٹ تک لے جانا ہے اور یہ وائر یہاں سے روٹری سویچ پہ جائے گا اس لئے روٹری سویچ جو ہے وہ اس ٹرنس فرمر کے قریب ہوتا ہے اس لئے ہم نے اس کی لمبائی کم رکھی ہے اب ہم اس کاؤنٹر کو پھر جیرو کر لیں گے اور اس کے بعد یہ 110 ٹرن جو ہے یہ سٹارٹ ہو گیا اسی طرح سے ہم یہ ٹوٹل لپ جو ہے نکالتے جائیں گے یہ سلپ جو ہے ہمارا ساتھوان لپ کے لئے ہے اسے ہم تھوڑا سا آگے بڑھا کر کٹتے ہیں اس کو تھوڑا کٹنگ کر لیتے ہیں اور اس طرح سے ہم اس لئے پوٹھا کے اس کے ہی سار سے ناپ لیتے ہیں اور پھر اس طرح سے آپ پھولڈ کر لیں اس لئے اس کے کٹ کو اوپر رکھیں اس سے یہ پریس کرنے میں بنے گا کہ آگے لپ کبھی خیچ نہ پائے اس لئے ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان دیا ہے اس ویڈیو میں کہ کوئی پروبلم نہ آئے اور اس طرح سے استھر سے آپ دیرے دیرے جب سائیڈ میں وائنڈنگ آ جائے تو آپ دیرے دیرے اس کا ٹرن لیں اور یہاں آپ رکھیں دیکھیں اس کو ملانے پھر اسے بڑھا کر لیں اور ایک دو اور اس طرح سے آپ کا کوئی بھی لیئر نیچے نہیں اترے گا چھوٹی چھوٹی چاہیے لپ نکالنے کے لئے اور یہ ہمارا آخری لپ ہے سب سے پہلے ہم تھوڑا سائی سے ٹیپ کر دوں نکالنا اس طرح سے ہوں ٹیپ کر لیتے ہیں اس طرح سے ہمارا یہ وائنڈنگ اس ٹیپ سے ایک دو لیا ٹیپ اور لپیٹ دیں اور یہ آسانی سے وینڈنگ ہو گیا اب اس گھٹکے کو آپ باہر کر لیں اور ایک وائل جو ہے تیار ہو چکا دوستو یہ ویڈیو آپ کو کئیسا لگا کومنٹ جلوڑ کریں گے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب بھی کر لیں دھنیواد